ہلو دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹو ٹینل فلم ہی بولی ووڈ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویر جارہ فلم سے جوڑی کچھ ان نون فیٹ اور اس کے واکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سسکرائب جرور کر دی گیا ویر جارہ ایک ہندی رومانٹک ٹراما فلم ہے اس کو ریلیس کیا گیا تھا وارہ نومر دوہار چار کو اور اس موووی میں ہمیں نظر آئے تھی شاروخ خان، پیرتی چنتا، دیوی دتا، آمیتہ بچن، رانی مکھر جی، ہمامالنی، کرن خیر، بومن ایرانی، جہورہ سیگل، انوپم خیر، ٹوم آلتر، منوج باش بھائے اور اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا یسرا چوپڑا نے اور پیڈیوز کیا تھا یسرا چوپڑا اور عدتیا چوپڑا نے اور اس فلم کی سٹوڑی لائن لکھے دیا دیتیا چوپڑا نے یہ فلم یسرا چوپڑا بنائی گئی ایک پیرم کہانی ہے اس میں بھارتی سینہ لیڈر بیر پرتاب سنگھ شاروخ خان اور پاکستان کی زارہ حیات پیرتی جنتا کے بیچ پیرم دکھایا گیا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس فلم کی میوزک کی اس فلم کی میوزک ایلوم میں کل گیارہ گانے رکھے گئے تھے اور جو اس فلم کے سب سے موس پاپلر سونگ تھے اس میں سے ایک سونگ یہ تھا ایسا دیس ہے میرا میں یہاں ہوں دو پل خوابوں کا کارواہ ہم تو بھائی جیسے ہیں آیا تیرے درپ اور اس میں ایک لوڑی بھی رکھی گئی تھی تیرے لیے یہ ہم آ گئے کہاں ان سارے گانوں کے بول جعوید اکتھر نے لکھے تھے اور سارا سنگیت مدن مہنے دیا تھا اور ان سارے ہی گانوں میں اپنی آواز دی تھی لطا منگیش کر اور عجت نارائن نے سونو نگم اور جگدی سنگ اور اس سمیں اس فلم کے سارے ہی گانے بہت زیادہ پاپلر ہوئے تھے دو تو اب بات کرتے ہیں اس فلم کا وجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اس فلم کا وجٹ لگوگ اس سمیں تیس کروڑ روپے رکھا گیا تھا اور اس نے انڈیا میں کلیکشن کیا تھا اتالیس کروڑ چھاسی لاکھ روپے اور اس نے ورل وائٹ میں کلیکشن کیا تھا ستانبے کروڑ چھو سٹھ لاکھ روپے اور اس فلم کو اس سمیں ایک کرو تینتیس لاکھ سنما گھروں میں دکھایا گیا تھا اور یہ فلم سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اور فلم بیر جرہ سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم بن گئی تھی سن 2004 میں شارک خان کی فلم بیر جرہ کے علاوہ فلم میں ہوں نہ بھی باکس آفیس کلیکشن میں دوسرے نمبر پہ تھی اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ تھی دھوم فور اور نمبر چار پہ تھی مجھ سے سادھی کروڑی اور نمبر پانچ پہ تھی خاکی دوستو اب بات کرتے ہیں اس فلم کے اننون فیٹس فلم بی ذرہ یسرہ چوپڑا کی سر 1997 میں آئی فلم دل تو پاگل ہے کے سات سال بعد دویر چار میں آئی فلم بی ذرہ ایک کمبیک فلم تھی اس کی سٹوڑی اور سکن پلے ان کے اپنے بیٹے عزتیا چوپڑا نے اپنے سن دویر میں آئی فلم محبت کے بعد لکھا تھا اور عزتیا چوپڑا نے اس فلم کو ڈائیٹ کرنے کے لیے یسرہ چوپڑا کو راجی کیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں اس فلم کے آوارڈ کے بارے میں بیسٹ ڈائریکٹر اوارڈ یسرہ چوپڑا بیسٹ ایکٹر اوارڈ شاروک خان بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرز رانی مکھر جی بیسٹ میوزک ڈائریکٹر اوارڈ مدن موہن بیسٹ اسٹوری عزتیا چوپڑا بیسٹ جوڑی نمبر وان شاروک خان اینڈ پریتی چینتا بیسٹ فلم یسرہ چوپڑا اینڈ عزتیا چوپڑا دوستو مجھے یہ مووی بہت اچھی لگی اور بہت زیادہ پسند آئی اس مووی کی سارے ہی سوان مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھے اور بہت اچھے لگے تھے تو آپ کو اس مووی کون سا سوان اچھا لگا ہے کون سا ڈائلوگ اچھا لگا تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور آپ کو مووی کیسے لگی مجھے یہ بھی بتائیں